جی صدیق الفارق صاحب اس وقت کیا فرمائیے گا ہم جو اس وقت کی سیچویشن دیکھ رہے ہیں جس میں ایک کے بعد ایک اتحادی جو ہے وہ حکومت سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر ان کے منانے کے لیے حکومت جو ہے وہ بھاگ دور کٹی نظر آتی ہے ایم کی سیچویشن آلڑی سامنے ہے اب پی ایمل کیو اور ہم نے دیکھا بلوچستان عمامی پارٹی جو ہے ان کی جانب سے بھی ریزرویشنز شو کر دی گئی ہیں تو یہ کیا مطمئن جب کہا جاتے کہ شور کروا دیا گیا ہے تو کیا یہ ہنڈر پرسنٹ مطمئن ہو بھی جاتی ہیں اتحادی جماعتیں یا یہ وقتی جو ہے ایک بینڈیٹ ہوتا ہے اور جو اصل ایشیوز ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور کوئی انیکسپیکٹیڈ ریزرڈ جو ہے آنے والے وقت میں وہ سامنے آتا وہ نظر آئے گا میں مبارک بات دیتا ہوں عبران خان اور پی ٹی آئی والوں کو کہ سپریم کورٹ سے ناہیل قرار دیا گیا آدمی ان کا سب سب سے بڑا سیاست دان ہے اور سارے معاملات اس سے کروائے جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اتحادی ہیں بلے پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں جو اس حکومت کی ناہلیاں اور ناکامیاں ہیں عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام اور غریب اور متوسط عوام جو پاکستان کے بیس کروڑ سے زیادہ ہیں بائیس کروڑ میں ان کی زندگی میں جو تلخیاں انہوں نے بھول دی ہیں آٹھ روپے یونٹ کی بجلی جو ہے وہ بیس روپے سے زیادہ ہو گئی ہے چینی جو چالیس روپے تھی وہ اب پچاسی اور نوے روپے ہو گئی ہے باقی آپ بجلی اور اپنا سارے پیٹرل وغیرہ کا نواز شریف جوڑ کے قیمتوں کا اور موجودہ قیمتوں کا موازنہ کریں پھر روزگاری جو بڑھ گئی ہے دیکھئے نا نیلم نواب صاحبہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پانچ سال میں پچاس لاکھ مکان دیں گے اور انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس بڑی تجربہ کار تھی میں آتے ہی ہم کام شروع کر دیں گے تو اب تک پندرہ لاکھ مکان تو بن جانے چاہیے تھے نا دیڑھ سال میں اب تک انہوں نے کہا ایک کروڑ روزگار دیں گے تو اب تک تیس لاکھ روزگار تو دے دینا چاہیے تھا نا انہوں نے کہا تھا تس ارب درخت لگائیں گے تو اب تک تین ارب درخت لگ جانے چاہیے تھے